بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو یا عائلی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مومنین نے چونکہ ماہ شابان میں گزشتہ ساری ویڈیو روچ گئی اور سارا مناظران عقام جاری رہا اب چونکہ سرکار قلندر کے ایام چل رہے ہیں اس لئے حال سے تب سے پہلے تو پلیاریفیکشن چاہیئے کہ وہ لوگ جو سرکار قلندر کے خلاف بکواسات کرتے ہیں ان میں اور اہل حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سارے واپنی ہیں الحمدللہ دوسری بات اب آج ویسے ایک سعودی عرب کے مولوی مولوی لاغ رمال والی عورت توفیور ریمان راشدی بل کے توفیور شیطان خدیسی ذات کو جواب دینا ہے ہمیں قلندر کے لخواست اور پہلے میں ترہا تمہید سے آغاز کر رہا ہوں کہ کبھی ہم سے پوچھا بھی ہے چاہباز کلندر کا احترام کرتے کیوں ہیں کبھی پوچھنے کی آپ لوگوں کو زحمت ہوئی ہے سستی شورت بیان ریکار کر رہنے سے پھلے ہے کہ لے کم از کم انٹینکشن دیکھ لیا کرو اِنَّمَا لَعْمَعَلُ بِالنِّيَاتِ عمل کا دارمدار مئیت پہ ہے حدیث سے ثابت ہے خیر اس لئے میں کہتا ہوں بات کرنے سے بھلے لیکن نیت بھاولیا کرو وہ کی صور سے بات کر رہا ہے کس گدہ نے کہا ہے کہ ہم شہباز کلندر کے در پہ جاکے ماذا اللہ ان کی پوجہ کرتے ہیں ہم اگر شہباز کلندر کا احترام کرتے ہیں تو صرف ایک برہ سے وہ وجہ بلایتِ علی محبتِ علی وعالِ علی صلوات اللہ علیہ مجموعی وعالہ دعا صرف ایک وجہ کہ کلندر علی کے سب سے بڑے عاشق تھے اپنے دور میں اور ایک بات یاد رکھنا محبِ علی ومبغضِ عدع علی صلوات اللہ علی یہ جو ہستیاں ہیں ان کا ہمارے ساتھ خون کا نہ صحیح احساس کا رشتہ لازمی ہے اور امیر المومنین کا بڑا خوبصورت فرمان ہے رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں تو سیدھی سی بات کوئی بھی ہو چیناز بھی ہو مقصر ہو جو بھی ہو کسی بھی ایسی بزرگ ہستی کے ساتھ جو امیر المومنین ان کی آلولاد سے محبت رکھتی ہو اگر کسی بھی قسم کی کوئی عداوت دکھائے یا ان کے چاہے کلندر ہوں یا مختار سقف ہی سلام اللہ یا رے کوئی کسی بھی طرح کی نیگٹیویٹی ان کے بارے میں پھیلانا چاہے یا ان کے درمیان آنا چاہے ذرک نکیویسے درمیان سے ہی پھار دے گا ٹھیک ہے اور ہاں ہمیں پھار دیں بھی لگا اچھا سا دردی اپنے پاس رکھنا کیونکہ جب میں پھار دوں سلطی بہت مشکل سے ہے ٹھیک ہے پہلے اپنا بیان سنیں حضرت پھر ہم آپ کو آج کلیریفکیشن دیتے ہیں حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے اور وہاں مارے جاتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز کے اندر کے دربار پر بھی ساتھ کنکر یہ مارنے کا حکم ہوا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا یا یہ وہی تم پہ اتری یہ حکم کہا ہوا اور کسے ہوا جس طرح مومین حجر اسوت کو چومتے ہیں درگاہوں کی جالیے اہلِ شرک چومتے ہیں اوہو اب جس گدھے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ایک بدرگ کے دربار پر جا کے حاضری دے کے اس کے ہاں قرآن کی تلاوت کرنا یا پھر مختلف جو قارسون ادا کی جاتی ہیں وہ الگ ہیں مناسے کے حج الگ ہیں کس گدھے نے کہہ دیا کہ ہم کل اندر کا حج کر دیں نعوذو بللہ من ذالک یار لانتو اللہ حیلو قاذبین میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جس بندے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ حج الہی اور ہے تعظیم فقراء اور ہے جس بندے کو تعظیم اور عبادت کا فرق نہیں پتا میں اس سے کیا بحث کروں مومنین آپ مجھے خود بتائیں اور اس یہ جوابی ویڈیو کے لحاظ سے میں سارے غابی مولویوں کو چیزنج کر رہا ہوں جتنے بھی غابی مولوی ہیں ان کا بریلویوں سے دیوپندیوں سے کیا ایک صلاح ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے جتنے بھی یہ لوگ بکوا ساتھ کرتے ہیں ہمارے شیعہ بزرگان اور اولیاء کے لحاظ سے میں سب کو مناظرے کا مشادرے کا مجادلے کا جس طرم میں یہ آگے بات کرنا چاہے چیلنج کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ آگے ذرا ہمارے ساتھ دو دو ہاتھ تو کرو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے اچھا یہ تو الگ بات ہے مومنین آج کی اس جوابی لیکچر میں میں دو ہتھیار استعمال کر رہا ہوں ایک ہتھوڑا اور ایک گرز تو پہلے ہی حضرت نے پوچھا کہ اس کا حکم قرآن میں آیا ہے یا کسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا جناب دونوں میں آیا ہے حج کا نہیں تعظیم کا خیر پہلے ذرا ہتھوڑا مارنے لگوں کانتا نہ پھڑوں گا آج بے فکر رو آپ کے جو سب سے بڑے پیر بابا جی ہیں علامہ زہبی اور ابن ٹائمیان یہ دونوں مسلطن حنبلی تھے نا احمد بن حنبل کی جماعت سے یعنی کہ سارے وعبی احمد بن حنبل کے فالوورز ہوئے تو یہ میرے سامنے موجود ہے جی آپ کے امام احمد بن حنبل شعیبانی کی مسند احمد بن حنبل شعیبانی سودا کھرا بیشتا ہوں نہ کھوٹا نہ کسی سے لے گئے ٹھیک ہے چھب یہ مطبع رحمانی لاہور سے آو جی اور جن نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ پر حدیث نمبر اب آٹھ ہزار پانسو دو اور یہاں حضرت ابو حریرہ کیا روایت کر رہے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ يَدْخِلُوا فَقْرَعِ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةِ قَبْلَ اَقْيَانِهِمْ پانچ سو سال کل اندر پانچ سو سال پہلے نکل جائیں گے آپ ذنت کی انتظار بھی بیٹھ دیں گے پھر ایک دم آواز آئے گی کہ پتر توجہ نمجھے جانے تو وہاں بھی ہیں حالانکہ اہلِ حدیث علیماء میں بڑے بڑے ایسے علمی لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا کام کی اب محبت اہلِ بیعت کا اب آپ کو وہ سعادت نصیب نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کا قصور نہیں آنٹی اندر کھیل بھی کھا گئی خیر یہ تو تھا ہتھوڑا اب ذرا وعدہ کے پنطابے گرز لے آئیں ہم اب ہم بحث کریں گے قرآن سے بلکہ بحث کریں گے صحیح دلیل دوں پر یہ میرے زامنے موجود ہے جی قرآن کریم احسن البیان صحیح احادیث کی روشنی میں حافظ صلاح الدین یوسف وابی مولوی بریلوی دیوبندی چھلیا کو تمہیں چھے دنی را بات ہو رہی ہے احلِ حدیث کی تو احلِ حدیث کے پیر بابا جی اس بندہ نے عزید کے دفاع پہ بھی کتاب لکھی ہے وہ جی لکھی ہے اس کی علمی ایسے کہ تمہارے سامنے آئے گی دو ٹکے کی کتاب ہے یہ آپ کے مسئلح وہاں بھی مولوی ہیں جی حافظ صلاح الدین یوسف اور کی تفسیر آسنل بیان میرے سامنے موجود ہے یہ دار السلام پپلیکیشن سے چھپی ہے کاش کہ ہمیشہ میرا یہی رونا رہا ہے کہ یار اعتراض ہر کوئی کرتا ہے کتابیں کوئی نہیں پڑتا اور اپنی کتابیں نہیں پڑتے ہماری تو کجا آنا اپنی پڑھ لو قر سفن نمبر انیس سورة البقرہ اور آیت نمبر ستانوے سے اٹھانوے کے درمیان لاحقاب بلکہ کامل آیت اب ذرا گوہر سے سنیئے کار قال اللہ الآزوجل اعضباللہ بن الشیطان والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قان عدو علی اللہ والملائکت ورسولی والجبرعیل والمیقائل فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوءِ الْقافرین اور جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا رسول کا جبراعیل اور مِقائل کا دشمن ہے تو اللہ بھی ایسے قافروں کا دشمن ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوءِ الْقافرین اب یہ اس کے کنٹیکسٹ میں حاشیے پہ آپ کے بابا جی صحیح حدیث کی روشنی میں کیا تفسیر کر رہے ہیں شاہد بھی ہاں لک یس وہ یہ حاشیے پہ رکھتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس میں میرے ساتھ اعلان جنگ کیا گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ سے بھی دشمنی ہیں ٹھیک ہے آگے 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 ابھی بات ختم نہیں ہوئی آگے کہ لکھ رہے ہیں اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہائید ضروری اور ان سے بغض و عنات اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے اللہ اکبر اس کا حقوں قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا قرآن اور حدیث دونوں میں آیا ٹھیک ہے جی میں نے کہا تھا ہمیں ناہ چھیڑو پڑ گیا نا گرزر پھر آپ کے لخواست سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے پکاو لانتی ہے پکاو لانتی ہے اگنا ہو بھی پنایا سیدن جی ستایا چاچا ہو رہی اتایا پکاو لانتی ہے ڈیفینیٹلی پکاو لانتی ہے کیونکہ کلندر صادات میں سے تھے صادات کے خلاف جو بولے چاچا ہوئے یا تایا پکاو لانتی ہے تو چاچا جی چاچا ہے کی چاچی ہے یا روم آج سے اتبار گیا چھو خیر آج کے بعد پنگا لینے سے پہلے نا تھوڑی سی کتابوں کا مطالعہ کر لیا نا ٹھیک ہے میں شیلہ کتابیں چھوڑو اہلِ تصوف جبریل بھی لوگ ہیں انہیں بھی چھوڑو حالہ کے کلندر صوفی نہیں تھے اگر ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی کلندر کے دفاع پر بات نہ کرتے ہیں صوفی نہیں تھے فقیر تھے تفکر کرنے بات تھے پھر ان بزرگ ہستیوں پر بات کرنے سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی کتابیں بڑھ لیا کرو مومنین جواب تو ہو گیا علمی طریقے سے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو کوک سٹوڈی ہیں ریسنٹلی ہول آل میری انوکریٹ کیا وہ آپ لازمی سنیں بھائی کو اجازت دیں انشاءالی نیکس ویڈیوز میں مزید علمی دلال کے ساتھ حاضر ہوں گا چکر یارگمداد لالی مولے لال کی سو مجد دیکھوں اطلا سو مجد دیکھوں اطلا سو مجد دیکھوں اطلا